مہنگائی اور بجلی کے مسائل سے بخوبی واقف ہوں آئی پی پیس کے حوالے سے ترجیحات کا جائزہ لے رہے ہیں دو سو یونٹس تک بجلی استعمال کرنے والوں کو ریلیف دیا وزیراعظم کی چین کا دورہ کرنے والے صحافیوں سے گفتگو کہا چین کو پاکستانی کرزوں کو پانچ سال کے لیے ری شیڈیول کرنے کی درخواست کی ہے امید ہے کہ چینی حکومت ہماری درخواست پر رد عمل کا اظہار کرے گی اگلے کچھ عرصے میں چین کی متدد کمپنیز پاکستان میں سرمایہ کاری کریں حکومت کا قل قومی اسمبلی سے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل منظور کرانے کا فیصلہ قومی اسمبلی کا اجلاس کل ساڑھے گیارہ بجے ہوگا بچوں کی شادیوں پر پابندی آئد کرنے کا بل لیوان میں پیش کیا جائے گا آئی پی پیس کے ساتھ معاہدوں پر نظر سانے کی قرارداد بھی پیش کی جائے گی اور بنگلہ دیش میں حسینہ واجد حکومت کے خلاف پرتشدد مظاہرے جھڑپوں میں مزید پچاس افراد حلاق متعدد زخمیں بنگلہ دیش میں کرفیو نافذ کوٹا سسٹم مخالف مظاہرین اور حکمران جماعت کے کارکنوں میں جھڑپیں پولیس کی مظاہرین پر شیلنگ لاتھی چارج مظاہرین کا ملک گیر احتجاج اور سیول نافرمانی تحریک شروع کرنے کا اعلان اور تشدد احتجاج کے دوران اب تک حلاقتوں کی تعداد دو سو سے بڑھ گئی موسیقی